سعودی عرب میں او آئی سی کا اجلاس ہوا تھا اس میں ساری دنیا کے مسلمان دیشوں کے چیف گئے تھے ہمارے ککڑ بھی گئے تھے پاکستان کے ککڑ صاحب کی تقریر کو کسی نے گھاس بھی نہیں ڈالی فائنل اسٹیٹمنٹ میں بھی پاکستان کی کوئی اوقات نہیں تھی حالانکہ پاکستان کلیمز کہ ہم اسلام کا قلعہ ہیں دوستو بھارت نے پھر ایک دفع پاکستان کو سائیڈ لائن کر دیا ہے بھارت وائس آف گلوبل سوچ کی سمیٹ جو ہے اس کو ہوسٹ کر رہا ہے تقریباً ایک سو پچیس ملکوں کو قریب لے کے آئے ہیں در حقیقت آپ کا سب سے بڑا پرولم یہ ہے چیما صاحب آپ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری ساری دنیا روٹیاں ناک میں ڈال رہی ہے یہ پرولم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کو بیوکو بنایا ہے حالانکہ پوائنٹ دوسری طرف ہے آپ کو لوگ دیکھ کہ کل میں نے شبر زیادی کی ایک میں بلاگ سن رہا وہ کہتے ہیں کہ پرادکٹ شاید آپ کے لے لیں دنیا لیکن آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں لوگ اور دیکھیں بڑی کامیابی کے ساتھ وہ یہ سمجھ کروا رہے ہیں اب بات ہی ہوتی ہے کہ ہم نے کئی مرتبہ یہ بات کی اتنی بڑی بڑی وہاں پر سمجھ ہو رہی ہیں ایسے کنٹریز بھی ان سمجھ میں شامل ہوئے جو کہ میمبر نہیں تھے بڑ تیکھ یہ سیکیورٹی سیچویشن ایک بہت بڑی سیچویشن ہے مال سے زیادہ جان کیمتی ہوتی ہے ظاہر بات ہے اگر پاکستان سے ہمیں ایک اکھتا ایک اشارہ ملتا ہے کہ پاکستان اب جو ہے انڈیا سے دوستی کر کے دوستی کا ہاتھ بڑھا کے جنوینلی آگے بڑھنا چاہتا ہے جو ڈوسیرز ہم نے دیئے ہیں جن لوگوں کا ہم نے ذکر کہ اگر ان لوگوں کو آپ نے ہمارے حوالے کر دیا ہوتا جب ہم نے بولا تھا تو شاید آج یہ جو تلسلہ چل رہا ہے وہ آج نہیں چلتا پاکستان لیکن آپ نے ایسے کیا نہیں ہیلو فرنس آپ سبی کا سواگت ہے جینکس ٹی وی چینل پر تو فرنس آئیے دیکھتے ہیں پاکستانی میڈیا کی یہ لیٹسٹ ویڈیو تو دوستو ایس بر پاکستان کو نہ صرف بھارت سے ہی نہیں بلکہ OIC سے بھی بری طرح لتال ملی گلوبل ساؤت بیٹھک میں لگ بھگ ایک سپچی دیشوں کو بھارت نے بلائیا تھا لیکن پاکستان کو نہ بلانے کی وجہ یا تھی کہ پاکستان ہوسٹیز دیس ہے حالانکہ پاکستان بھی ایک گلوبل ساؤت کا ایک کنٹری ہے لیکن بھارت بھی اس کو اگنور کر کے جو انڈیا کی پالسی ہے اس کو کنٹینو کیا جس کے بعد پاکستان میڈیا کو پاگل ہی ہونا تھا لیکن اس کے ساتھ ساتھ جیسے کی آپ جانتے ہیں کہ فلسطین اور اسرائیل کے ویچ جنگ چلے رہا ہے اس کے اوپر OIC کا ایک بیٹھک ہوا اور اس بیٹھک میں دیکھا گیا کہ پاکستان اپنے آپ کو اسلام دیش کا ٹھیکے دار سمجھتا تھا پاکستان کو اسلام دیشوں نے مل کر اس کو اگنور کیا جس کے بعد پاکستان میڈیا کا پھر سے رونا چالو گوا کیونکہ پاکستان کی جو عادت ہے اپنی عوقات سے بڑھ کر کے دنگیں ہاکتے رہتا ہے تو دوستو یہ دیکھتے ہیں پاکستان کی اس لیٹسٹ ویڈیو کو دوستو بھارت نے پھر ایک دفع پاکستان کو سائیڈ لائن کر دیا ہے بھارت وائس آف گلوبل سعود کی سمیٹ جو ہے اس کو ہوسٹ کر رہا ہے تقریباً ایک سو پچیس ملکوں کو قریب لے کے آئے ہیں لیکن دیکھیں کہ انڈیا کتنی کنونینٹ لی پاکستان کو سائیڈ لائن کر رہا ہے نہ چائنہ بول رہا اور نہ دنیا میں کوئی اور ملک یہ کہہ رہا ہے انڈیا کو کہ آپ پاکستان کو کیوں انوائٹ نہیں کر رہے ہیں یہ ایک میں سمجھتا ہوں ایک کوئیسٹن ہے تار صاحب انہوں نے پاکستان کو بھلائی نہیں ہے ایک سو پچیس ملکوں کی وہ بات کر رہے ہیں نرندرہ مودی نے وہاں پہ بیٹھ کے کہا ہے کہ گلوبل سعود جو ہے وہ اسرائیل حماس کی جنگ کے اوپر یونٹی دکھائے اچھا سمجھ نہیں آرہی کہ انڈیا کھیل کس طرف رہا ہے سپورٹ اسرائیل کو کر رہا ہے اور ابھی کہہ رہے ہیں اسرائیل حماس وار میں یونٹی دکھائیں لیکن جو سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ ہے تار صاحب کسی گلوبل سعود کے ملک نے انڈیا کو نہیں کہا کہ تمہارا نیبرنگ کنٹری پاکستان ہے اس کو بلاؤ ہمیں کوئی بلائے ہی نہیں انہوں نے آپ کا کس مو سے جائیں گے بلا بھی لیتے تو کس مو سے جائیں گے اور دوسری سب سے بڑی بات ہے کس مو سے جاتے آپ نہ کوئی خریدنے کی چیز نہ خریدنے کے لیے کو آپ کے پاس پیسے ہیں نہ بیچنے کے لیے کوئی پرادکٹ ہے دنیا میں آپ جاتے ہیں ریسی پروکل بیسز پہ بائی لیٹرل چیزوں میں کیا چیز بیچیں گے کوئی توکھا فراد کو دہشت کر دی کی بیچ ہوگے دوسری آپ کی کرکٹ ٹیم گئی ہے انہوں نے پیچ بیچ دی ہے وہاں پر ان کو نہیں پتا وہ جو لندن میں جو کیا نام ہے تازو کمپنی آزو کمپنی جو کرکٹ کو میچ بیچ رہی ہے انہیں نہیں پتا سارا کچھ در حقیقت آپ کا سب سے بڑا پرولم یہ ہے چیما صاحب آپ کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسری ساری دنیا روٹیاں ناک میں ڈال رہی ہے یہ پرولم آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری دنیا کو بیوکو بنایا ہے حالانکہ پوائنٹ دوسری طرف ہے آپ کو لوگ دیکھ کل میں نے شبر زیدی کی ایک بھلاگ سن رہا وہ کہتے ہیں کہ پرادکٹ شاید آپ کے لے لیں دنیا لیکن آپ کی شکل نہیں دیکھنا چاہتے ہیں لوگ دنیا نہیں دیکھنا چاہتے ہیں ہمارے پاسپورٹ دیکھیں کہتے ہیں ادھر سارتے ہو جو بلکہ اس طرح پورا پورا جہاز گزر جاتا ہے ایک بندے کو کہتے ہیں تُو ہے دراجہ سارتے چیما صاحب میں ایک بات بتانا چاہتا ہوں آپ انڈیا کی بات کر رہے ہیں کل یہاں پہ ڈاٹا آیا ہے انڈیا سٹوڈنٹ امریکہ میں جو آتے ہیں ان میں پانتیس پرسنٹ انکریمنٹ آ چکی ہے اور ادھر پچیس پرسنٹ چائنیز ڈکریز ہو گئے ہیں وہ جو موڈی صاحب یہاں پہ آکے وعدہ کر گئے تھے کہ انٹیلیکچول ٹنل بنائیں گے ہماری یوت ہوگی ٹکنالوجی ان کی ہوگی پیسہ بھی ان کا ہوگا وہ پریکٹیکلی کام کر رہی ہے نیپال نیپال انڈیا بنگلہ دیش تینوں ملکوں کے بچے زیادہ انرول ہوئے ہیں امریکی ایروزکیوں میں پاکستان کے سولہ فیصد اضافہ ہوئے ہیں نیپال اور بنگلہ دیش کے سٹوڈنٹ زیادہ انرول ہوئے ہیں جو آپ ذکر کر رہے ہیں چیما صاحب یہی پاکستان لیکن دکھوالی بات ہے پاکستان میں افسوس کے ساتھ پاکستان ہی کوئی نہیں ہے امریکی عددار ہے ڈانل لو وہ بھارت بار بار جاتے ہیں کبھی بائیڈن صاحب کے ساتھ جاتے ہیں کبھی سیکٹری بلنکن کے ساتھ جاتے ہیں ابھی حالی میں ٹو پلس ٹو کے لیے بھی گے ہوئے تھے پاکستان امریکہ کے تعلقات تو پہلے بڑے خراب ہیں عمران خان صاحب نے خراب کر دی یہ ڈانل لو سب انڈیا جا کے سب کچھ دیے جا رہے ہیں ٹو پلس ٹو بھی کر رہے ہیں انڈیا کا سٹیچر بھی بھڑ گیا ایون کہ امریکہ جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ کھڑا ہو گیا کینڈا کے مقابلے میں بھی نیا عمران خان کی جو بہنیں ہیں انہوں نے ایک نئی شوشہ چھوڑ دیا ہے وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ان کے خلاف کیس کریں گے یہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے یہ کیوں امریکہ کو بار بار کر رہی ہے ہمیں اپنی سنسٹریویٹیز کا بھی پتا ہے کبھی ہم آئی ایم ایپ کے لیے وہاں امریکہ کے پاس جاتے ہیں آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں حضرت ہمیں بتائیں کہ یہ اس طرح ڈریک کرنا امریکہ کو ابھی کیا یہ ایک آخری طریقہ ہے تحریک انصاف امران خان اور ان کی بہنوں کا امران خان کو زندہ کرنے کے لیے عزیز دوستوں ابھی سعودی عرب میں او آئی سی کا اجلاس ہوا تھا اس میں ساری دنیا کے مسلمان دیشوں کے چیف گئے تھے ہمارے ککڑ بھی گئے تھے یہ جو فائنل فوٹو آئی ہے اس میں آپ ذرا ڈھونڈ کے بتائیں آپ کو انام دوں گا کہ ککڑ صاحب کہاں ہیں یہ جتنے کنٹریز اسلامی کنٹریز کھڑے ہیں ان میں پاکستان اسلامی کنٹریز میں نمبر ٹو پہ ہے آبادی کے لیے سے لیکن پاکستان کے ککڑ صاحب کو بلکل پیچھے رکھا گیا وہ پوری دو دن کی کنفرنس میں کبھی سعودی عرب کے بیان دکھا رہے تھے کبھی قطر کے کبھی کوئیت کے کبھی ایران کے کبھی ترکی کے کبھی جوڈن کے پاکستان کے ککڑ صاحب کی تقریر کو کسی نے گھاس بھی نہیں ڈالی فائنل اسٹیٹمنٹ میں بھی پاکستان کی کوئی اوقات نہیں تھی بلکل بھی بے حیثیت نظر آیا حالانکہ پاکستان کلیمز کہ ہم اسلام کا قلعہ ہیں ہم اسلام کی اونلی ایٹمک پاور ہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھکاری ہو آپ کی اوقات نہیں ہیں یہ جتنے کنٹری کے چیپ کھڑے تھے نا وہ ککڑ صاحب سے دور بھاگ رہے تھے کہ کئی ککڑ صاحب آگے پیسے نہ مانگ لیں تو فرنس ویڈیو کیسی لگی اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں اپنی رائے کمنٹ میں ضرور دیجئے ایسے اور ویڈیو دیکھنے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں